ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اپنی بیوی کی شکایت کرنا تھی اس کو تو حضرت عمر فاروق کے باہر والے کمرے میں وہ بیٹھ گیا دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے اس نے کان لگایا تو کیا دیکھ رہا ہے کیا سن رہا ہے عمر فاروق کی بیوی عمر کو ڈانڈ رہی ہیں تم تو چلے جاتے ہو صبح سے شام تک آتے نہیں ہو پکنے کا پتہ نہیں ہے کھانے کی فکر نہیں ہے بچوں کی فکر نہیں ہے تمہیں کیا خلیفہ بنے بیٹھے بہت کچھ سنا ڈالی حضرت عمر فاروق نیچے گردن ڈال کے سن رہے ہیں تصور کرو عمر سن رہے ہیں عمر سننے والے آدمی ہیں لیکن بیوی کی سن رہے ہیں اب نکلتے ہیں باہر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے گھر سے باہر جا رہا ہے دروازے سے یہ ضرورت کے لیے آیا تھا حضرت عمر نے اس کا آواز دی ہے وہ آیا جی 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 تم ہمارے پاس آئے تھے پھر جا کیوں رہو کچھ ضرورت تھی کہ ہاں ضرورت تو تھی آیا تو کام سے تھا لیکن وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے میں جا رہا ہوں کہا کیا ملکہ کہا نہیں نہیں وہ آپ دوری نہیں کر پائیں گے اس لیے میں جا رہا ہوں ارے کام بتایا ہے نہیں تُو نے اور کہہ رہا کہ دور نہیں کر پائیں گے ارے کام تو بتا پہلے کیا ہے کہنے لگا امیر المومنین میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ میری بیوی ہمیں ڈاٹتی رہتی ہے پھڑکارتی رہتی ہے ہماری سنتی نہیں ہے آیا تھا شکایت لے کر لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ آپ تو خود اس بیماری میں مبتلا ہیں آپ کی بیوی خود آپ کو ڈاٹ رہی ہے تو آپ میری کیا دور کریں گے آپ اپنی نہیں کر پا رہے ہیں حضرت عمر نے کہا بیٹھو بیٹھے گئے کہا یہ بتاؤ شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے کہا باپ کا کہا بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے کہا باپ کی کہ اگر عورت دودھ پلانے کا پیسہ مانگ لے شوہر سے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن آپ سے اتنا پیسہ لگے گا تو آپ کو دینا پڑے گا کہا بچہ کس کا ہوتا ہے کہ باپ کا پیشاب اپاہ کھانا اس بچے کا دھونا کس کی ذمہ داری ہے کہا باپ کی کہا کہ ہماری بیوی ہمارے بچے کو دھولاتی ہے نہلاتی ہے دودھ پلاتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے اور کھانا پکانا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لئے کھانا بھی بنا دیتی ہے کہنے لے کہ کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہا نہیں نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے آپ کا نکاح ہوا ہوگا تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہوگا تو اس میں کہا ہوگا فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر یا یہ یہ مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ علاوہ نان نفقہ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے کیا آپ نے قبول کیا مال لیجے کسی لڑکی کا نام زینب ہے اور اس کے باپ کا نام عدریس ہے تو آپ نکاح جب پڑھائیں گے تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ آئے یوسف صاحب آئے اسلم صاحب آئے جمیل صاحب زینب بنت عدریس عدریس کی بیٹی زینب کے ساتھ آپ کا نکاح پانچ ہزار روپے مہر کے عوض یا دو تولے سونے کے عوض آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے علاوہ نان یا پانچ ہزار روپے مہر کے عوض سکر آئے جل وقت علاوہ نان نفقہ آپ کے نکاح ہمیں دیا جا رہا ہے کیا آپ نے قبول کیا اس کے جواب میں آپ کہیں گے ہاں میں نے قبول کیا تو علاوہ نان نفقہ یعنی اتنے روپے مہر تو دینا ہی ہے نان نفقہ بھی آپ کے نان مانی روٹی نفقہ مانی خرچہ یعنی دوا بیماری علاج بچوں کے خرچے یہ سب عورت کی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو دے تو وہ پکی ہوئی روٹی بھی مانگ سکتی ہے ایک مرتبہ ایک پنچائت میں ہمیں جانے کا موقع ملا تھا لیکن وہ چارہ لڑکا جو تھا وہ کسی عالمہ سے شادی کر لیا تھا مولون تھی وہ پڑھی لکھی اب دونوں میں بگڑ گئی ہم لوگوں نے بہرحال کسی طرح معاملہ نپٹایا اور بنایا ان دونوں کا تو میں نے کہا سنو یہ یہ کام تم کرو گے اور لڑکی سے کہا دیکھو آج کے بعد شکایت نے سنے روٹی کھانا بنا لینا تیار کرنا تمہارا شہر دکان سے آئے گا اس کو کھانا کھلانا یہ تمہاری ذمہ داری کہتی ہے مولانا صاحب آپ کو کس نے مولانا بنایا ہم نے کہا کیوں کیا ہوا کہا کہ روٹی بنانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے کونسی حدیث میں لکھا بتاؤ تو لڑکا کہتا دیکھیں 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 ہم نے کہا اور کر لے مولان سے شادی کر اب جب تُو نے کی ہے تو بھگت پھر میں نے چار لوگوں کے ساتھ مل کے سمجھایا کہ دیکھو سماج کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لے کے چلنا پڑتا ہے اب تمہارا شہر جب اتنا کر رہا ہے تو کھانا تم بھی تب اس کو پیار سے سمجھایا تب کہتی ہاں ایسے سمجھاؤ کے تو بنا دوں گی لیکن اگر یہ کہو کہ کھانا بنانا تمہاری ذمہ داری میری نہیں ہے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے مولانا یہاں بیان کر دیا کہیں ایسا نو کہ گھر میں کل ہماری عورتیں ہم سے کھانا بنوائیں اتنا ظالم نہیں ہوں گی انشاءاللہ اتنا ظالم نہیں ہوں گی ظلم نہیں کریں گی تو حضرت عمر نے اس کو سمجھایا کہ وہ کھانا بنا دیتی ہیں کپڑا دھو دیتی ہیں بچے کو نہلا دیتی ہیں اس کا پیشاہ اور پائے کھانا ساف کر دیتی ہیں کہتا ہاں یہ تو ہے ہاں یہ تو ہے ہاں یہ تو ہے تو کافر تھوڑی سی دو چار باتیں سن لیں اس میں کیا بگڑ رہا تیرا چک خاموش ہو جا دیکھ میں کتنی بڑی حکومت کا مالک میں سن رہا ہوں اپنی بیوی کی تو بھی سن لیں اس کو سمجھا دیا ہر معاملے میں اکڑ ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرَعَتَ خُلِقَتْ مِنْزِلْعِينَ عورت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ تیڑا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے یہ پسلیاں ہیں نا یہ پسلی یہ سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا ہوئی عورت بائیں طرف جو ہے الٹی طرف اور آپ دیکھیں گے پسلی جب آپ نکالو جسم سے تو ایسے نکلے گی ایسے تیڑی ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کروگے ایسے تو یہاں تک تو صحیح ہوگی بس زیادہ کروگے ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہو سکتی خود اللہ کے نبی کہتے پسلی تیڑی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر چھوڑ دیا تو تیڑی رہے گی کیا کروگے اگر نہیں اس کو سیدھا کیا چھوڑ دیا تو تیڑی رہے گی اور سیدھا کروگے تو ٹوٹ جائے گی یعنی عورت تیڑی ہے سیدھا کروگے تو طلاق ہو جائے گی اس لیے تیڑا ہی رہن دو یہ عورت کی فطرت بتائی اللہ کے رسول نے تو تیڑا پن تھوڑا سا برداشت کرو کیونکہ سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے عورت کو تو عورت چوڑنا گوارہ کر لے گی لیکن سیدھا نہیں ہوگی اب اس سے زیادہ کھل کر اللہ کے نبی اور کیا بتائیں گے سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہے مطلب یہ ہے کہ عورت کو پسلی کی طرح ہے اس کو اسی حال میں رہنے دو جس حال میں وہ ہے تھوڑی بہت باتیں اس کی سن لو کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ گھر بگڑبائیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کیجئے بہت شکایت ہے مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا مولانا اولاد بڑی نافرمان ہیں کیوں نافرمان ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہتا امیر المومنین میرا بیٹا یہ کرتا وہ کرتا میری بات نہیں مانتا حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور ڈاٹا اس کو پکڑ کے جب خوب ڈاٹ چکے تو اس نے کہا امیر المومنین ڈاٹ لیا دل کی بھڑاس نکل گئی کہاں اب میں کچھ پوچھوں کہا جی بولو کیا کہنا ہے کہ آپ نے بیٹے کا باپ کا تو حق بتا دیا بیٹے کو یہ چاہیے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا میں سب کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن بیٹے کا بھی کچھ حق ہے باپ کی اوپر تو حضرت عمر نے کہاں ہے کہاں کیا بتائیے کہاں کی جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں دوسرا حق جب سات دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرے تیسرا حق جب وہ بالک ہو جائے تو دیندار شریف گھر کی کسی لڑکی سے اس کی شادی کرا دے یہ تین حق باپ کی اوپر ہیں بیٹے کے تعلق سے کہاں امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان تین حق میں سے کونسا حق ادا کیا میرا کہاں کہاں نام اس نے میرا رکھا ہے یہ عربی میں کچھ بتایا اس نے جس کا نام ترجمہ ہوتا اردو میں کھٹمل میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام رکھا کھٹمل اور سات دن کا ہوا تو اس نے عقیقہ نہیں کیا اور جب میں بالک ہوا تو میری شادی ایسی لڑکی سے کرا دی ہے جو بیوی نہیں ڈائن ہے اب بتائیے کہ میں میں اس کا حق ادا کیسے کروں گا تب حضرت عمر فاروق نے لڑکے کی بات کو سنا اور اس کے بعد پھر باپ کو ڈانٹھا کہ جب تم اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو کیا امید رکھو گے کہ آپ کی اولاد آپ کا حق ادا کرے گی دونوں طرف ہیں معاملات آپ اپنی اولاد کو رات کے بارہ بجے تک ایک بجے تک اینڈرائیڈ موبائل دے دو اور آپ کی اولاد یوٹیوب میں لگی رہے فیس بک میں لگی رہے میسنجر پہ لگی رہے اور پوری دو جی بی پر اس کو جب تک ختم نہ کر لے بستر پہ سونے نہ جائے تو آپ اپنی اس اولاد سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لئے دعا کرے گی رب بغفر لیے والے والے دیہ کیا یہ کہے گی کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے آپ یہ امید لگاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام جس مسجد کے جس محراب میں رہتی تھی حضرت زکریہ ان کی کفالت کرتے تھے پڑھئے سورہ مریم قرآن میں ان کے پاس بے موسم پھلا گیا اس محراب کی اندر عام کا موسم نہیں تھا عام آ گیا لیچی کا موسم نہیں تھا کوئی پھلا گیا جس کا موسم نہیں تھا جب زکریہ نے بے موسم پھل دیکھا مریم کے پاس مسجد کے محراب میں جب بے موسم پھل دیکھا تو پوچھا اَنَّا لَكِحَازَا آئے مریم یہ پھل کہاں سے آیا اس پھل کا تو موسم نہیں ہے لیکن یہ پھل کہاں سے آ گیا یعنی حضرت مریم کی کفالت کرنے والے زکریہ علیہ السلام اپنی جس کی پرورش کر رہے ہیں مریم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا خور کریں یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی یہ تیرے پاس موبائل کہاں سے آیا ہے تو گھر سے چار کاؤپی لے کر اسکول گئی تھی یہ پانچویں کاؤپی تیرے پاس کہاں سے آ گئی میری بیٹی تیرے موبائل میں خالہ کا نمبر تھا چچی کا نمبر تھا پھوپی کا نمبر تھا اور امی کا نمبر تھا یہ پانچویں نمبر تیرے پاس کہاں سے آ گیا میری بیٹی تیرے موبائل میں دس روپے کا بیلنس تھا تجھے اپنے ماں باپ کو مس بیل مارنے کے لیے دس روپے دیئے تھے تاکہ کوئی ضرورت پڑھے تو مس بیل مارنا ہم تجھے کال کر لیں گے یہ تیرے موبائل میں وارس اپ چلانے کے لیے نیٹ پیک کیسے آ گیا یہ ایک جی بی ڈیڑ جی بی تجھے جو نیٹ پیک مل رہا ہے یہ کہاں سے آ گیا یہ ذمہ داری کس کی ہے حضرت زکریہ مریم سے پوچھ رہے کون مریم کون مریم جن کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے کون مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا کیا کون مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالی نے کیا ہے جن کو پاک و ساف سترہ ہونے کا اعلان اللہ نے کیا ہے کہ مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں لیکن ہم نے پھر بھی ان کو ایک بیٹا دیا ہے غور کرو جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ کر رہا ہے حضرت زکریہ اس پاک دامن لڑکی سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گیا ہے میری بیٹی بتا میری سر پرستی میں پلنے والی بتا میری کفالت میں پلنے والی بتا یہ بتانا ہوگا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آیا میں نے دیا نہیں تیرا کوئی بھائی ہے نہیں پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا اللہ کی نیگ بندی تھی اللہ والی تھی اس لیے جواب دیتی ہے قالت ہوا منعند اللہ زکریہ میرے بارے میں غلط مت سوچو آپ نے پالا ہے آپ کے خون میں آپ کی پرورش کو مر زلیل نہیں ہونے دوں گی آپ کا نام کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی کسی لڑکے نے مجھے یہ پھل نہیں دیا ہے کسی میرا کوئی بھائی فرینڈ نہیں ہے قالت ہوا منعند اللہ یہ پھل تو اللہ کی طرف سے آیا ہے فرشتہ دے گیا ہے یہ دنیا کا نئی جنت کا پھل ہے یہ میری عبادتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے اس میں کسی لڑکے کا کوئی دقل نہیں ہے جب مریم سے کلاس لی جا سکتی ہے تو ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کلاس کیوں نہیں لے سکتے ہم اپنی بچیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہم ان سے سوال جواب کیوں نہیں کر سکتے ہم ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹی یہ رات میں بارہ بجے تک کیوں جاگتی ہو موبائل کیوں چلاتی ہو موبائل پر کیوں رہتی ہو یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے اپنی بچی سے پوچھے ذمہ دار دیکھئے کیسا تھا وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے اپنا ہو یا پر آیا ہر ایک کی خدمت کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے یہی اسلام کا درس ہے یہی اسلام ہے اسی انسانیت کا نام اسلام ہے ہم بھول جاتے ہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں چار سال ہو جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کو دس سال تو خلافت کی ہے دس سال میں چار سال ایسے گزرے کہ رات کے اندھیرے میں روزانہ ایک گھر میں جاتے ایک صحابی ہے حضرت تفائل دوسی قبیل دوس سے ان کا تعلق ان کو شک ہوتا ہے کہ عمر یہ رات کو روزانہ کہا جاتے ہیں پوچھ پوچھ کے تھک گئے لیکن حضرت عمر نے نہیں بتایا کہ میں رات کو کہاں جاتا ہوں ایک دن تفائل دوسی کو تجسس سوج گیا دیکھیں کہاں جاتا ہے عمر رات کی تاریکی میں رات کے اندھیرے میں جاسوسی کرنے لگے حضرت عمر آگے آگے جا رہا ہے تفائل دوسی پیچھے پیڑ سے چھپ چھپ کے کہ عمر مجھے دیکھ نہ لیں حضرت عمر دائیں بائیں دیکھ رہے لیکن ان کو پیچھے کا کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے چل دیئے چار پانچ میل دور ایک بیابان آبادی میں آج بیابان جگہ آ جاتے ہیں پانچ چھپڑیوں کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے ایک جھپڑی میں چراغ جل رہا تھا حضرت عمر فاروق نے دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوں جھوپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں تفائل دوسی کو شک ہو گیا کہ عمر اتنی رات میں اس جھوپڑی میں کیا کرنے گیا انسان کی فطرت ہے رات کے اندھیرے میں آپ بھی اگر دائیں بائیں دیکھیں کوئی نہ آپ کو دیکھ رہا چپکے سے آپ کسی گھر میں گھس جائیں وہ بھی رات کے اندھیرے میں تو میرے دل میں تو ترہ ترہ کے خیالات اٹھیں گے ہی کہ آپ کیوں گئے اتنی رات میں کیوں گیا رہے ہیں تفائل دوسی کہتے ہیں کہ میں عمر کے نکلنے کا انتظار کرنے لڑا کہ اتنی رات میں عمر اس گھر میں کیا کرتا ہے اور روزانہ آتا ہے کیا کرتا ہے کافی دیر کے بعد جھوپڑی سے جب حضرت عمر نکلے ہو سیدے چلے گئے تفائل دوسی نے کہا جا رہے جانے دو میں جھوپڑی میں جا کے دیکھوں کہ اس میں کیا ہے حضرت تفائل جب اس جھوپڑی میں گھستے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کونے میں چراغ جل رہا ہے اس چراغ کے پاس خجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اس چٹائی کی اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے قریب گئے تو پتا چلتا ہے کہ ایک عورت ہے اور قریب جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بوڑی عورت ہے اور قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے دانت اس کے موں میں نہیں ہے اور ہاتھوں سے کوڑی اور پیروں سے لنگ لی ہے حضرتِ طفیل اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں ماں اس نے کہا جی کیا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں تم بتاؤگی اس نے کہا بولو بیٹا کہا یہ آدمی جو تمہارے پاس آیا ہے اور ابھی ابھی یہاں سے گیا ہے یہ کون ہے کیا تم اس کو جانتی ہو کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا ہے کہا نہیں میں آنکھوں سے آندھی ہوں میں کیوں دیکھتے میں کیسے دیکھ سکتی ہوں کہا ماں مجھے جلدی بتاؤ کہ یہ آدمی آ آتا ہے تو کم سے کم تمہیں بتایا تو ہوگا کہ میں کون ہوں کہا نہیں میرے بیٹے یہ آدمی آ چار سال سے برابر کنٹینیو آتا ہے چاہے کتنی بارش ہو چاہے کتنی آندھی ہو چاہے کتنا تھوفان ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن یہ یہاں ضرور آتا ہے لیکن چار سال سے آج تک اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا اچھا بس یہ کہہ دیتا ہے میں تمہارا بیٹا ہوں میں تمہارا بیٹا ہوں میں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا بیٹا جب نام ہی نہیں بتاتا تو کیا کروں تو کرتا کیا ہے یہاں کرتا کیا ہے یہ پوچھ رہا ہو بیٹے اس آدمی کے بہت احسان ہے میرے ہو پر کہا ماں بتاؤ نہ کیا کرتا ہے کہا میں ہاتھوں سے کوڑی ہوں پیروں سے لنگلی ہوں آنکھوں سے اندھی ہوں موہ میں میرے دانت نہیں ہے میں چل پھر نہیں پاتی ہوں اسی چٹائی سے ایک پلٹی کھاتی ہوں کروٹ بدل کر میں نیچے آ جاتی ہوں اور اسی جگہ پر میں لیٹے لیٹے لیٹرین کر لیتی ہوں یہی لیٹے لیٹے میں لیٹرین کر لیتی ہوں اور پھر پلٹ کر میں اسی جگہ چٹائی پر آ جاتی ہوں یہ جو آدمی جو لڑکا ہے یہ جو آتا ہے یہاں یہ سب سے پہلے چراغ جلانے کے بعد سب سے پہلے میری لیٹرین صاف کرتا ہے میرے گھر کو دھوتا ہے جہاں جہاں میرا پشاپ و پائکھانہ پڑا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ اس کو صاف کرتا ہے امیر المومنین بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت موڈی جی صرف ہندوستان کے ہیں حضرت عمر نے اتنی بڑی حکومت اتنے بڑے رقبے پر حکومت کی تھی اس وقت عراق ایران مصر شام فلسطین آزربائیجان اردن چائنہ مراکش سیریا یہ سارے ملک اس میں شامل تھے اور ان تمام ملکوں کا اکیلہ ایک حاکم تھا جس کا نام تھا عمر اتنی بڑی خلافت کا مالک اور صورتحال ایک نابینا پیروں سے لگلی ہاتھوں سے کونی داتوں سے بلکل کھالی اور آنکھوں سے اندھی ایک بڑی عورت کے گھر سے اس کی لیڈرین اور پیشاب اور پائے کھانا ساف کرتا ہے اس کے بعد میرے کپڑے چینج کرتا ہے موہات دھلنے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے موہات دھلا دیتا ہے نہلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے گزل دیتا ہے کپڑے چینج کراتا ہے پھر میرے جسم سے اترے ہوئے پرانے یا گلتے کپڑے یہی کوئے کے پاس بیٹھ کر اس کو وہ دھوتا ہے اور سوکھنے کیلئے ڈال دیتا ہے اس کے بعد اسی جگہ پر چولہ جلاتا ہے کھانا بناتا ہے لکڑیوں کو پھوک پھوک کر اس کا دھواں اس کی آنکھوں میں جاتا ہے لیکن یہ سب کرتا ہے میں دات نہیں ہے اپنے موں میں وہ چھباتا ہے اس کو نرم کر کے پھر وہ میرے موں میں ڈالتا ہے اور جب تک میرا پیٹھ نہیں بھر جاتا وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا حضرت تفیل دوسی چیت پڑے امیر المومنین میں تمہیں کیا سمجھ رہا تھا اور تم کیا نکلے امیر المومنین میں تم سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل پاؤں گا ماں جانتی ہو وہ کون ہیں وہ امیر المومنین ہیں وہ عمر فاروق ہیں سٹی گم پھر تو فیل دوسی تیز سپیڈ میں گھر سے نکلتے ہیں اور عمر فاروق کے گھر گھر جاتے ہیں عمر فاروق کے گھر کے باہر جو ایک دروازہ تھا جہاں وہ لوگوں کی فریاد سنتے تھے اسی دروازے کے باہر جو روم تھا اسی روم میں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں اور تحجد کی نماز پڑھنے کی بات اپنے دونوں ہاتھ اٹھا گر یہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کا اعضاب ہٹالے ہمیں جہنم کے اعضاب سے دور کر دے تیرا عذاب ہم بھگت نہیں پائیں گے تیرا عذاب ہم سہ نہیں پائیں گے تیرا عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے پھر دعا مانگتے پیچھے سے تو پہل دوسیٹ ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں رات میں بوڑی عورت کا پیشاب و پائے کھانا ساف کرنے والا رات میں بوڑی عورت کے کپڑے دھلنے والا رات میں بوڑی عورت کے یہ کھانا بنا کر کھلانے والا رات کی اندر بوڑی عورت کی خدمت کرنے والا امیر المومنین آئے عمر اگر تم جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا رات کی تاریکی میں چار سال سے یہ خدمت کرنے والا شخص اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کون جائے گا حضرت عمر پارو دعا مانگتے مانگتے پیچھے دیکھ دیں سامنے تو فیل دوسی ہیں آسمان پر ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر آسمان پر جماتے اور کہتے اللہ چار سال سے جو نیکی میں صرف تیرے لیے کر رہا تھا جو کام میں تیرے لیے کر رہا تھا تجھے رازی کرنے کے لیے کر رہا تھا آج اس راز کو فاش کر دیا گیا آج میری بات دوسرے کو معلوم ہو گئی آج یہ نیکی پتا چل گئی اے اللہ میں نے اس کو نہیں بتایا اس نے پیچھا کر کر کے خود پتا کر لیا اللہ میرے اس نیک عمل کو ریا نموت میں نہ لکھ لینا تکبر میں نہ لکھ لینا گھامنڈ کے اندر میرے اس نیکی کو مت لکھ لینا میں نے نہیں دکھایا میں نے نہیں بتایا یہ کونسی انسانیت تھی دوسرے موسیقی